یہاں پہ لگا ہوا ہے لنگر تو ہم یہاں پہ کھا پی کے ابھی نکلیں گے آگے تو فلحال ابھی چلتے ہیں فلحال رش کافی کم ہے تو یہ رہا جو لنگر حال ہے ابھی ہمارا سفر یہاں سے کافی ہے فلحال موسم آپ دیکھ سکتے ہیں موسم جو ہے کافی چینج ہے تو ابھی ہم چلیں گے آگے تو دیکھتے ہیں آج کا سفر ہمارا کیسا رہے گا فلحال کافی لوگ جو ہے وہ یاترہ کر رہے ہیں اور موسم کافی زیادہ بڑیہ ہو چکا دوبگیرہ بھی نکل رہی ہے یہاں پہ آس پاس میں کافی سارے اکٹھے لنگر لگے ہوئے ہیں تو آپ کو آتے جاتے سمیں کھانے پینے کی کوئی بھی سمسیا نہیں ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے کتنا سجایا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی بہت سارے لنگر لگے ہوئے ہیں اور بھی ابھی ہمارا جو ٹریک ہے کافی زیادہ لمبا ہونے والا ہے فلحال ہم آپ کو ایک بیو دکھا رہے ہیں یہاں سائیڈ کا آپ اس سائیڈ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے بھی ایک راستہ نکل رہا ہے آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک راستہ ہے جو وہ کافی شورٹ کٹ ہے لیکن سب سے زیادہ رسکی یہی راستہ ہے یہاں پہ بھی ایک لنگر لگا ہوا ہے جو کی گماروی بلازپور کی طرف سے ہے یہ ہے دنچو اور ہم فلال پہنچ چکے ہیں دنچو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک لنگر لگا ہوا ہے اور یہ دسمہ لنگر ہے ان کا ابھی فلال ہم تھوڑا آرام کرنے کے لیے یہاں پہ روکے ہیں کیونکہ یہ سفر کافی جاتا تھا اور کافی ڈیفکلٹ ہے تو تھوڑا آرام کر لیتے ہیں اور فلال ہم آپ کو چاروں سائٹ کا ایک بیو دکھانے کی کوشش کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی ساری شوپ ہے اور کافی سارے ٹینٹ بھی ہے آرام کے لیے لگے ہوئے ابھی ہم دنچو کروز کر کے اوپر آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ہائٹ ہم نے ابھی کروز کر لیا اور یہ ایریہ جو ہے کافی بڑی ماترہ میں یہاں پہ ٹینٹ بغیرہ لگے ہیں ہم نے یہاں تک آنے کے لیے کافی ٹائم لگ چکا ہے کیونکہ یہ جو راستہ ہے یہاں پر سب سے کٹھین راستہ ہے یہ ہے یہاں کا ایک بارٹر فول اور سب سے بڑیہ اور سب سے ویسٹ ہے تو یہاں پہ کافی لوگ جو ہے فوٹو بغیرہ چواتے ہیں ویڈیو بغیرہ شوٹ کرتے ہیں ریل کے لیے پانی کا بھاو دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی رسک راستے میں اور اسے کروز کر پانا جو ہے کافی رسک بڑا ہے فیلحال یہ سنگل راستہ ہے اور کافی مشکل ہے اور یہ پانی دیکھ سکتے ہیں بہاں سے اوپر سے بہکے آرہا اور پیور بائٹ لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کتنا بائٹ ہے اور ہمیں بہاں پہ اس بریج کو کروز کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کی طرف جانا ہے ابھی راستہ جو ہے کافی لمبا ہونے والا ہے کب تک پہنچیں گے فیلحال ابھی بریج کو کرتے ہیں کروز کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں پورا راستہ بلکل گیلہ ہو چکا ہے پانی کی بوشار کی وجہ سے تو ابھی ہم اس بریج کو کروز کر لیتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے سابدانی سب سے زیادہ جدوری ہے یہ بریج دیکھ سکتے ہیں کیسے بنایا ہوا ہے تو پانی دیکھ سکتے ہیں اس کا بہاو کتنا تیز ہے اور پیور بائٹ ہے پانی اگر آپ بھی منیمہ شیاترہ آنے والے ہیں یا آ رہے ہیں تو لنگر میں ہر جگہ آپ کو کافی ساری سودہ مل جاتی ہے تو یہاں سے ٹریک جو ہے وہ ابھی کافی ڈیفکلٹ ہونے والا جو آگے کا ٹریک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے کا پورا جام لگا ہوا ہے اور ابھی کس بجے سے لگا ہوا کیوں لگا ہوا اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتے تو ابھی ابھی پتا چلا ہے ہم نے آپ کو جو بتایا تھا دوسری سائیڈ کا راستہ بہاں پہ سلائیڈ ہونے کی وجہ سے دو تین جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں اور راستہ جو ہے پورا بلوک ہو چکا ہے ابھی فیلحال یہاں پہ موکے پہ ڈیتھ ہو چکی ہے بھئی اس سائیڈ کا راستہ آپ کو پروپر دکھ رہا ہے تو بہاں پہ کافی زیادہ نقصان ہونے کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے وہ فس چکے ہیں اور بہاں پہ جو ہے پتا چلا ہمیں کی اوپر سے سلائیڈ ہونے کی وجہ سے پتروں کی تو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے خلال ہم یہی راستہ سے ہی ہے بو رہا ہیلیکوپ کر اور اس کے لیے آپ اگر بک کرنا چاہتے ہیں تو اسے برمور سے بک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہیلی پیڈ اوپر بنا ہوا ہے ابھی ہمارا جو سفر ہے تھوڑا باقی رہ چکا ہے اوپر تک بو رہا ایریا جہاں سے ہم نے کروز کر کے اوپر کی طرف آئے تھے تو اتنا ہم نے ابھی تک یہاں پہ سفر کیا ہے اور ابھی تھوڑا سا باقی رہ چکا ہے اور ٹائم دیکھ سکتے ہیں اب اندھیرہ بھی ہونے بالا ہے کچھ دیر میں اور موسم کافی چینج ہو چکا ہے فیلحال ریسٹ کرتے ہوئے ہم یہاں پہ پہ پہنچے ہیں یہ کافی خطرناک ایریا ہے یہاں پہ سلائیڈ سب سے زیادہ ہوتے ہیں ابھی تھوڑا اور سفر کریں گے لگوگا ہمیں دو کلومیٹر کے قریب اور آگے جانا رہے گا پاربتی کنڈ تک تو یہ رہا پاربتی کنڈ یہاں پہ ماتا جی کا مندیر بنا ہوا ہے اور اس سے آگے لگوگا ڈیڑھ سے دو کلومیٹر شیب کنڈ ہے ہم رکے ہوئے ہیں گوڑی کنڈ میں وہاں پہ اوپر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں ساتھ میں کافی سارے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو رہنے کے لیے کوش اس طریقے کا سادن ملے گا یہاں پہ بیچ میں پردے لگے ہوئے ہیں جیسے پورشن بنے ہوئے چار کے لیے شے کے لیے تو اس کا الگ الگ چارج رہتا ہے تو فیلحال ابھی ہم دو ہیں رکے ہوئے تو ہم نے ان سے بات کی تھی تو تین سو روپے پر پرسن کے حساب سے ہم نے یہاں پہ پے کیا ہے گوڑی کنڈ میں تو یہاں پہ ہم رکے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی